جہندر نمسکار میرے سیر سینیو لادلو لادلو بتائیں کیسے ہیں امید کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے ساندھار ہوں گے لا جواب ہوں گے اسپیشلی ایس 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 جی ڈی دو جار بائیس والے بچے جن کو انتظار ہے فیجیکل کی کٹوپ کا کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے ابھی دو دن پہلے ایک نوٹیس آئے تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ پندرہ اپریل سے آپ کے فیجیکل شروع ہو جائیں گے پندرہ اپریل دو جار تے بیس آپ کے فیجیکل شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ بات نکل کے آئے گی کہ اگر پندرہ اپریل سے فیجیکل شروع ہو جائیں گے تو تیس مارچ یا اکتیس مارچ کو آپ کا ریجلٹ آ جائے گا تیس یا اکتیس مارچ کو آپ کا ریجلٹ آ جائے گا اور آج ہی لادلو اکتیس مارچ تو بہت سارے بچے نے کول بھی کیا کمنٹ بھی کر رہے ہیں بھی بھی اور ہیلپ لائن پہ بھی پورے دن کول آئے تھا بولے سر کیا آج رات ریزلٹ آ سکتا بارہ بجے بارہ بجے کا اس لئے بولے کیونکہ نوٹیفکیشن بھی رات کو آئی تھی اور اکثر ایس ایس ای جنڈی کا تو ریزلٹ ہے وہ لیٹ نائٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے بچے سرکاریزلٹ روٹ کوم کو ایس ایس ای کی اوپیزل سائٹ کو اتنا ہے کر رکھا کہ وہ ویب شائٹ ہی آج برکہ نہیں کر رہی ہے کیوں بار بار اس پہ جام کر رہے ہیں جا جا کے چیک کر رہے ہیں کہ ریزلٹ آ تو نہیں گیا ریزلٹ آ تو نہیں گیا لارڈوں پہلے تو یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو ریزلٹ ہے آپ کا یہ ایس ای کی طرف سے کوئی بھی نوٹیش نہیں ہے کہ تیس تاریخ آئے گا یا تیس تاریخ آئے گا یہ جان کر ہی ایس ای نے نہیں دی یہ اپیشیل کسی بھی پیج پہ نہ ہی کہیں پہ بھی یہ صرف ایک انمان لگایا ہے جیسے کسی نے بندے نے لگا لیا انمان کی تیس تاریخ آ سکتا ہے پندہ دن پہلے تو ریزلٹ آئے گا یا آئے گا یہ انمان ہے بس باقی اس کی کوئی بھی اپیشیل جانکاری نہیں ہے یہ جان رکھنا تو آپ اس کے لئے بلکل بھی پریشان مت ٹھیک ہے اب باتنے ہیں کہ کب آئے گا ریزل اس سے پہلے ایک چیز اور بتا جاتا ہوں جو بھی بچے جن کا لگتا ہے کہ نمبر کم ہے تو ان کو ابھی سے آگے کی تیاری کرنا چاہیے اس کے لئے ابھی ہم نے ابھی سے بیش شروع کر دیا ہے اکیڈمی میں بھی اور اون لائن بھی تو جو بچے اون لائن جڑنا چاہتے ہیں ابھی اگریم بیش ہم نے شروع کیا اس کے لئے جو بھی بچہ ہے اس سے جڑ سکتا ہے اس کے لئے جو بھی بیش کل سے شروع ہوگا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں تو کیا آج جنہ جنہ جانے کی کتنے پرسنٹ چانس ہے اس پر تو میں آپ کو بتا دوں لاڑو دیکھئے پندرہ اپیل سے اگر آپ کے فیجیکل شروع ہوتے ہیں تو چانس تو پورے ہیں کہ آج ریزلٹ آ جائے لیکن یہ ضرور نہیں کہ آ جائے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ اگر SSE اپنی طرف سے اگر 31 تاریخ دیتی تو بھی ریزلٹ ہو سکتا ہے کہ دو تاریخ تک آئے کیونکہ کئی بار SSE JD کے جو ریزلٹ ہے وہ ڈیلے ہوتے ہیں SSE کی نوٹیفیکیشن شمیہ پہ آتی ہے باقی ریزلٹ ہمیشہ ڈیلے ہوتا ہے تو آج تو آپ بلکل پریشان مت ہو جئے اگر بہت کم چانس ہے آج ریزلٹ آنے کی ہو سکتا ہے کل آئے یا بارہ بجے کے بعد آئے تو وہ بھی کل میں کاؤنٹ ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے یا دو تاریخ تک ریزلٹ آپ کا آئے کیونکہ جو ڈیٹ جہاں سے بھی نکل کے آئے یہ صرف انموان ہے بہت کم چانس ہے کہ آج ریزلٹ آئے ٹھیک ہے تو زیادہ پریشان مت ہوئے ہو سکتا ہے ایک دو دن میں آپ کا ریزلٹ آ جائے ٹھیک ہے پندر اپریل کا میں شروع سے چھاتی پیٹ رہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ کے پندر اپریل سے فیجیکل شروع ہوں گے تو وہ فیجیکل شروع ہوں گے اب ریزلٹ کی رہی بات تو ہاں ہو سکتا ہے آئے لیکن جہاں تک میرا انموان ہے اگر آپ میں جیسے یہ بھی ایک انموان کی ترتی ہے میں اپنا انموان اگر آپ کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو تاری کو ریزلٹ آئے کیوں آئے کیونکہ اگر ایسے سی کی طرف سے بھی مان لو کہیں نے کہیں کسی نے انموان لگایا تو بھی ایسے سی کی طرف سے بھی جو جانکاری ہوتی ہے اس سے بھی ریزلٹ ڈیلے چلتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ پریشان مت ہو ریزلٹ آئے گا تو ہم لوگ آپ سے زیادہ اتاول میں رہتے ہیں ہم پہلے ہی بتا دیں گے تم کو تو تم پریشان مت ہو بھائی بار بار ٹھیک ہے جے ہند جے بھار